اسلام علیکم دوستوں جمعہ کا دن آسمان پر گہرے بھورے بادل میں سڑک پر تلاش وہی پرانی ہمیشہ کی طرح ایک عدد سٹوری کی ایک چھوٹا سا سفر جو آج کہاں لے کے جائے گا اس کا تو مجھے اندازہ نہیں بس انتظار کیجئے دیکھتے ہیں وقت کس طریقے سے اور کیسی کروٹ بدلتا ہے حاضر ہوتا ہوں بس تھوڑی سی دیر کے بعد چلتے چلتے میں ریگستان کے اندر اور سامنے چند درخت ٹیڑا میڑا راستہ سورج کہیں بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے ابھی باہر نہیں نکلا دوستو تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے اور میں چلتا رہا چلتا رہا ریگستان کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ آج میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور بھٹک کے میں کہاں نکلوں گا مجھے کچھ نہیں معلوم آسمان پر بادل وہاں پر وہ میرا واہن یعنی کہ گاڑی یہ حالات ہیں آج کے میں اور میری تنہائی اور یہ قدرت کے نظارے کبھی گھر سے باہر نکلیے خاموشی میں کچھ پل گزاریے اور خاموشیوں کو بات کرنے دیجئے مزا آتا ہے واہ بھائی واہ یہ کیسی کیسی جگہ میں نکل آتا ہوں بھٹک بھٹک کر آج آپ لوگوں کے لئے سٹوری یہی ہے میرا سفر اور اس سفر میں میں کہاں سے چلا تو کہاں جا رہا ہوں اس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے میں دوستو آپ کو ٹیتر دکھاتا ہوں یہ دیکھئے بھاگتے ہوئے اور میں اس وقت جنگل میں ہوں مجھے بلکل اندازہ نہیں ہے میں کہاں آ گیا اور یہ بھاگتے ہوئے کیونکہ یہاں کوئی آتا نہیں ہے بہت دیر کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھنٹا گاڑی چلانے کے بعد مجھے ایک یہ گیٹ نظر آیا ہے انسان نظر نہیں آیا ابھی تک چلتا ہوں اندر دیکھتا ہوں کیا ملتا ہے اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصے جگہ ہیں میں راستہ بٹک کے ادھر آ گیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکلا اسلام علیکم میرا نام زبیر ہے آپ کا نام کیا ہے عثمان ہے عثمان بھائی کہاں سے تعلق ہے آپ کا تربت کے ہے ماشاءاللہ اور یہ وہ کھجور کو کرنے کے لئے کر رہے ہیں آپ ایسا عثمان بھائی یہ پاورڈر کیا ہے اس میں یہ پاورڈر کا اچھا چیز یہ پاورڈر ہے اچھا یہ پاورڈر ہے اس کا جیسا مرد ہے ہورت ہے بہیر ہے یہ ایسا ہے اچھا یہ پاورڈر ابھی ڈالیں گے اس میں اس کو پورا ڈالے گا یہ دو دو تو ایسا ڈالے گا ایک بروشی میں بس اس کو بدبو آتا ہے اس کو اس میں بدبو آتا ہے اور پھر اس میں کھجور آئے گا کھجور آئے گا تو اس کو ایک ہی بار ڈالنا پڑتا ہے یا ہمیشہ نہیں ہے سال کا ساتھ مانتا ہے سال میں ایک بار اچھا میں نے لاسٹ ویک دیکھا تھا کہیں ایسا لیکن ایسے کر کے نہیں دیکھا تھا جو آپ کر رہے ہیں سال کا ساتھ اس کو ڈالتا ہے تو اس کے دو دو پیس آپ کر لیں گے اسے اس کو کھجور پر کب لگائیں گے کھجور کو میں لگا ہوں گا بعد میں پہلے اس کو جمع کر رہے ہیں اب اس کو جمع کرتا ہوں اس میں بدبو آتی گیا دیکھو خود اس میں کھڑے بھی ہیں یہ کیسا کھڑا ہے بھائی کیوڑے کہ اس کو پہلے کیوڑے کا مشکل نہیں ہے اس کو بس اچھا 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 یہ زیادہ بالاگ ہوتا ہے اس کو کھڑا ہوتا ہے اور وہ سامنے جو سوکھا ہوا ہے وہ کیا ہے وہ بھی ایسیا ہے وہ سوکھا ہوتا ہے کوئی نہیں ملتا اس کوکھا ڈالے گا اب بعد بھی سوکھا بھی ڈالے گا آہ یہ پورا آپ کا کھجور کا باگ ہے یہاں پر اور ابھی تو وہ پھول آ گیا نا اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تربت تربت تو پاکستان میں ہے پاکستان میں تو آپ کی آپ کا جو لہجہ ہے بولنے کا انداز ہے ہاں بلوچ ہے ہے بلکل اچھا یہ بتائیں گے اس کا اندر چھپائے چھپاتے ہی اور اس میں آتے ہی اس کے اندر میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کھجور میں لگا ہوا کبھی کتنے سال کے پیڑ کے اندر آتا ہے یہ ایک سال میں آجاتا ہے یہ بڑا پروسس ہے ماشاءاللہ یہ پچھلی بار میں نے دوستوں آپ لوگوں کو بتایا تھا اور یہ آج اس کی معلومات میں فردر مزید اضافہ ہے اس کا ایکسینشن ہے پچھلی بار ہم نے صرف اس کا پھول ہی دیکھا تھا اور آج یہ پورا پروسس یہ کیسے اس میں سے نکلتا ہے کیسے اس کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں پھر کیسے اس کو پریپیر کرتے ہیں فردر پولینیشن کے لیے اسے گوڈ انفرمیشن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویسے تو عموماً قدرتی تحریقے سے چیزیں ہو سکتے ہیں لیکن جب کھجور کی فارمنگ کری آتی ہے اس فارمنگ میں ان چیزوں کا خیال لگا جاتا ہے تاکہ کھجور اچھی آئے ایکسپلورنگ گرین پیچز ان ڈیزرڈ کچھ لوگوں کو بڑا عجیب سا لگتا ہوگا کہ میں کیا ہر ہفتے ایک ہی جیسی چیز ایک ہی جیسی چیز حقیقت میں چیزیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں اب آسمان بھی ایک جیسے یہ روز آؤ کوئی نہ کوئی نیا پن کوئی نہ کوئی نئی چیز اور میری سٹوریز میں منظر چاہے ایک جیسے رہیں لیکن لوگ بدلتے رہتے ہیں جگہیں بدلتی رہتی ہیں مقصد ہوتا ہے گھر کے باہر نکلنا زندگی کو تلاش کرنا پہلے سے کوئی فکس ایجنڈا نہیں پہلے سے فکس کوئی سٹوری لائن نہیں کوئی سکرپٹ نہیں بس جانا ہے دیکھنا ہے خود سے باتیں کرنی ہے باتیں کرنا کسی کو سننا اور خاموشیوں کو بھی سننا یہ میری سٹوری ہوتی ہے جنہیں محسوس کرنا آتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں اور جنہیں نہیں آتا ہے ان کے لیے شاروکان کی فلمیں موجود ہیں ایک سے ایک گانے موجود ہیں وہ ان گانوں کو انجوائے کریں اور میں کرتا ہوں اس کو انجوائے واو ہے ایسا کوئی فنکار جو زندگی کے اس طریقے کے اتنے بہترین رنگ اپنی زمین پر پیدا کر سکے واہ سبحان اللہ کیا بات ہے چھوٹی چھوٹی زندگی چھوٹے چھوٹے پیڑ اور چینٹیاں وہ رازق ہے وہ انسان کو اور اپنی پیدا کری ہوئی تمام مخلوق کو ان کو وہ غزہ دیتا ہے اور ہم ہم امیشہ لالچ میں ان تمام چیزوں کی نفی کرتے ہیں یہ بہت ہی منہ سا چھوٹا سا پودا اور یہ اتنا بڑا درخت یہ سب اسی پروردگار کی تخلیق ہے وہاں پیچھے ایک نیا باغ آپ نے دیکھا اور یہ وہ جگہ جہاں جہاں پر زندگی اپنا سفر ختم کر چکی یہی سچائی ہے یہی حقیقت ہے کہ ہم اکثر بلکہ ہمیشہ اسی کے بیچ جھولتے رہتے ہیں چلیے دوستو عثمان بھائی کا جو گھر ہے وہ تھوڑا سا آس پاس کا علاقہ ایکسپلور کرتے ہیں یہ تخت جس پر یہ بیٹھتے ہیں یہ ان کا گھر ان کی سائیکل وہ سوفا یہ بڑی خوبصورت چیز ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں واہ شاید یہ ریحان ہے ابھی دیکھتا ہوں ہاں شاید ریحان ہی ہے اور یہ اس کی میڈیسنل پروپرٹیز ہوتی ہیں تلسی کی طرح کسی نے آئینہ دیکھا ہے درخت کے نیچے اس طریقے سے رکھا ہوا واہ بھے واہ ہے نا خوبصورت چیز وہاں سامنے میں اس کے اندر ایک چیز میری نظروں سے بچ گئی تھی لیکن اب میں نے اس کو تار لیا ہے یہ ہے پرانے زمانے کا ٹیلی ویجن یاد ہوگا جس میں شٹر بھی ہوتا تھا اور یہ اپنی زندگی کے تمام دن حسین دن مکمل کر چکا ہے یہ اس کا شٹر ہے جو کہ اب کام نہیں کرتا یہ والا بھی نہیں کرتا یہ ہے ٹی وی تو کبھی جس کا دب دبا تھا آج وہ بے یاروں مددگار یہاں ایسے پڑا ہے یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا دوستو میں نے کافی انتظار کیا یہاں پر عثمان بھائی جو ہیں وہ اچھانا گائب ہو گئے ان کے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے جو کہ انہی نے بتایا تھا ان کا گھر ہے اور یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے اور یہاں سے مجھے کچھ پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ آئے تھے گئے تھے کیونکہ میں تو یہاں نزدیک میں ہی تھا اب میں ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے وہ ملی نہیں رہے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تاجب کی بات ہے آپ کوئی نہیں ہے کہ اچھانک اچھا خاصا آدمی اور یہاں اس پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ غائب کہاں ہو گئے نہ باتھروم ہے نہ کچھ یہ سب اس میں کوئی نہیں ہے یہاں چلیے میں کیا کروں میں نے آپ کو یہ دکھا دیا کھیت اب میں یہاں سے رخصت لیتا ہوں اور عثمان بھائی تو نہیں ہے وہاں سامنے یہ کبوتر آکے بیٹھ گیا ہے جی کبوتر صاحب میں جا رہا ہوں ہے عثمان بھائی کو آئیں تو سلام کہتے ہیں ان سے میرا دوستوں تو یہ تھا آج کا سفر جو اب پورا ہوا اتفاق سے کیونکہ میری عادت ہے اور پتہ نہیں عادت صحیح ہے غلط تو مجھے نہیں معلوم میں بھٹکتا رہتا ہوں بھٹکتے بھٹکتے میں کبھی نکل جاتا ہوں کبھی گھوم ہو جاتا ہوں پھر گھوم ہو کے پھر مل جاتا ہوں ریگستان میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا راستہ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا پھر اچانک ایک ریت کا بہت بڑا ایک ماؤن تھا اس کے سائیڈ میں میں نے دیکھا ایک پرانا کوئی راستہ جا رہا ہے تو تھوڑا سا رسکی تھا کیونکہ سامنے جس راستے پہ میں جا رہا تھا وہ مجھے کہیں نہیں لے جاتا کیونکہ وہ اتحاد ریل کا جو پروجیکٹ چلتا ہے اس کے لئے ان لوگوں نے اس کو پیف کیا ہے بہرحال میں نے تھوڑا سا رسک لیا اور اس ریت کے ٹیلے سے گاڑی کو جب نیچے کدھایا تو جہاں میں نکلا وہ آپ لوگوں نے دیکھا عثمان بھائی ملے آپ پتہ نہیں عثمان بھائی ملے بھی اسے کیا نہیں ملے تھے کیونکہ وہ تو غائب ہو گئے تو مجھے میں نے اس جگہ کے آس پاس کچھ بھی نہیں تھا صرف وہ ایک چھوٹا سا کھجور کا باغ تھا چھوٹا کیا ملتا کافی بڑا تھا لیکن ریگستان کے کمپیرین میں کافی چھوٹا تھا اور اس کے بعد عثمان بھائی مجھے نظر نہیں آئے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا بہرحال چلتے رہے چلتے رہے اور آج کا سفر اس طرح سے اختدام پر پہنچا تکمیل پہ پہنچا زندگی ایسے ہی چلتی رہتی ہے زندگی میں بہت سارے موڑ آتے ہیں زندگی میں بہت سارے نشے بفراز یعنی اتار چڑھا ہوا آتے ہیں لیکن اس کو چلنا ہوتا ہے زندہ ہیں تو یہ سب ہے کبھی ریت ہے کبھی ریت کے ڈیفرنٹ کلرز ہیں کبھی بادل ہیں کبھی خوشکی ہے کبھی بنجر زمین آجاتی ہے کبھی زرخیز زمین آجاتی ہے کبھی ہریالی آتی ہے کبھی کلرفل پھول آجاتے ہیں سبدی آجاتی ہیں بہرحال ہسی ہے مسکراہت ہے غم ہے خوشی ہے آنسو ہیں اس کا کام ہے چلنا یہ چلتی رہتی ہے ہمارا کام ہے لوگوں تک محبت کی پیغام کو پہنچانا وہ ہم پہنچاتے رہیں گے اور کیا کروں ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی تو براہ کرمی سے لائک کریں اور آگے پہنچانے کا کشٹ کریں یعنی کہ آگے پہنچانے کی زہمت فرمائیں میرا اب چائے کا وقت ہو گیا ہے میں چائے پیتا ہوں اور آپ سے ودا لیتا ہوں خدا حافظ چائے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی ہے اور یہ گانا سنیے میرا فیوریٹ ہے سٹوری کا انتظار ہے یاد رہیے گا پھر ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ